انسان کی ترقی کا سارا سفر اس کی ضرورتوں سے جڑا رہا ہے آج ہم اپنے اردگر یہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایک وقت میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا ان سب کے وجود میں آنے کی ایک بنیادی بجان یہ تھی کہ انسان نے محسوس کر لیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اگر یہ لازم ہوتا کہ صبح اٹھ کر سب نے ترقی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس کا بھی راستہ نکال لیتا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سفر ضرورتوں کا ہے کبھی ہم ہاتھ سے پانی پیتے تھے پھر انسان نے پہلا پیالا بنایا اور پھر وہ کافی مراحل سے گزر کر آج کانچ کے گلاس میں ڈھل گیا انسان کی ان مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک اور ضرورت بھی رہی اور وہ تھی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت قدرت نے ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کیا جو اپنے وقت میں لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کرتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا انسان کبھی بھی رہنمائی اور رہنما کی اہمیت کو جھٹلا نہ سکا حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے ان کے پاس رقم ختم ہو گئی اور آپ مسجد میں ٹھہر گئی رات کے پچھلے پیر مسجد کے امام نے آپ کی ظاہری حالت دیکھتے ہوئے آپ کو مسجد سے باہر نکال دیا آپ باہر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ کو اس نے اپنے گھر رکنے کی پیشکش کر دی آپ نے ساری رات اس کے گھر پر گزاری اور دیکھا کہ وہ شخص رات بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا اور دعا مانگتا رہا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ سے اتنی محبت اور لگن سے کیا مانگ رہے ہو اس آدمی نے کہا کہ میری ساری خواہشات پوری اور دعائیں قبول ہو چکی ہیں بس اب ایک ہی دعا ہے کہ کبھی وقت کے امام ہنبل سے ملاقات ہو جائے آپ مسکرائے اور فرمایا کہ تمہاری لگن ہی اتنی سچی تھی کہ مجھے گھسیٹ کر تیرے گھر تک لے آئی یہ معاملہ جتنا سچی طلب سے جڑا ہوا ہے یقین کریں کہ اور کسی چیز سے نہیں جڑا ہوا قدرت ہمیشہ سچی طلب کو ہی عطا کرتی ہے یہ ساری باتیں لگن اور سچی طلب کی ہیں اور یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ خود ہی سارے راستے بنا لیتی ہے انسان کی زندگی میں یہ سب سے بڑی رہنما بھی یہ سچی طلب ہی ہوتی ہے سچی طلب ایسی چیز ہے کہ جھوٹے پیر سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا دیتی ہے تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب انسان نے سفر شروع کیا تو جھوٹے بندے کو اپنا ساتھی غلطی سے بنا لیا مگر خود وہ سچا تھا قدرت نے اس کی اس سچی لگن کی وجہ سے اسے کامیاب کر دیا واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی محفل میں کئی بار لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ سچا پیر نہیں ملتا تو آپ نے کہا بعد میں بات کریں گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس سے پوچھا کہ بتا تیرا سوال کیا تھا وہ آدمی اپنا سوال ہی بھول چکا تھا اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی سچی لگن نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اس کا جواب بھی نہیں ملتا آپ کی یہ سوچ کے کوئی مل جائے جو آپ کی رہنمائی کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی کامل پیر مل جائے تو ان سب باتوں کا تعلق آپ کی سچی لگن کے ساتھ ہے اگر آپ کی لگن اور طلب سچی ہے تو قدرت سے آپ کو یہ سب مل جائے گا آپ کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے آپ کو لوگ خود ہی مل جائیں گے جو آپ کو منزل کی طرف لے جائیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد پیر مرشد اور بزرگان دین کا عدب کیسے اور کیوں کیا جائے دیکھئے دنیا میں رانجے کو کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ وہ کس طرح ہیر سے عشق کرے اس طرح ہمارے بڑے کہتے ہیں جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے اندر ممتہ خود ہی ڈال دیتا ہے آپ کسی ماں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گی کہ جیسے ہی بچے کی آواز پہلی دفعہ کانوں میں پڑتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس آواز کے ساتھ ہی ممتہ کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کبھی پوچھ اور سیکھ کر کسی کا عدب نہیں کرتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پاس کچھ ہو جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہوں اور ہماری آنکھیں اسے دیکھ کر عدب سے جھک نہ جائیں ہم لوگ دوسروں کی عقیدت کو دیکھ کر اس عقیدت کو عقیدہ سمجھ لیتے ہیں یاد رکھیں کبھی بھی عقیدے کے پیمانے سے عقیدت کی پیمائش مت کریں اگر ایک بیٹا اپنی مرہوم ماں کی قبر پر پاؤں کی طرف بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہو اور آپ اس پر کفر کا فتوہ لگا دیں تو یہ غلط بات ہے وہ تو اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ اس کی محبت و عقیدت ہے جبکہ تم اس کو اس کا عقیدہ سمجھ رہے ہو پھر ہمیں دوسروں کا عقیدہ ماتنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہمیں اپنے عقیدے کو ماتنا چاہیے کیونکہ کل اسی کے جواب دے ہوں گے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری عزت کی جائے ہر کوئی ہماری پیروی کرے ہمیں سر آنکھوں پر رکھے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے اندر بھی تو وہ صفات ہونی چاہیے جو ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہر کوئی ہمیں اہمیت دے پہلے ہمیں اپنی بات نہیں بلکہ اپنا آپ منوانا ہوتا ہے ہمیں اپنی خامیوں کو کنٹرول کر کے خود کو سچا اور مخلص انسان منوانا ہوتا ہے تنگ دل انسان تبلیغ نہیں کر سکتا وہ اچھا استاد نہیں ہو سکتا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ استاد کا دنیا میں کوئی اور نام رکھا جاتا تو سخی سے اچھا اور خوبصورت لفظ نہیں جو استاد کے درجے کو بیان کر سکے استاد ہمیشہ علم کے معاملے میں سخی ہوتا ہے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں یہ انمول دولت بانٹ دے وہ اپنے شاگردوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہ علم کی ہی ویراست ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے ایک پہلوان کی موت کا وقت قریب تھا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس کے کسی ساتھی نے اسے تانہ دیا کہ تم اولاد کے بنا ہی مر رہے ہو تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں سو لوگوں کو ہنر سکھایا ہے وہ میرے ہی شاگرد ہیں اور وہی میری اولاد اور میری نسل ہے کسی بھی استاد یا رہبر کی اصل اولاد اس کے شاگرد ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اس کے علم کے محافظ ہوتے ہیں وہ دنیا میں اس کے ہنر اور علم کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ارستو ہوتے ہیں جو افلاتون کے نام کو رہتی دنیا تک عمر کر جاتے ہیں دنیا میں رہبر و استاد ہر جگہ اور ہر وقت رہے ہیں پس اگر آپ اپنی سچی طلب کے ساتھ کسی رہبر یا استاد کو تلاش کریں گے تو وہ آپ کو مل ہی جائے گا قدرت کبھی بھی انسان کی محنت رائے گا نہیں کرتی کوئی بھی انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب ترغیب سے لیا گیا ہے